اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ہتھین شیطر میں خسرہ بے روبیلا کے ٹیکے لگائے جانے کا ابھیان سواستہ ویبھاگ نے چلایا ہوا ہے ابھیان کو سفل بنانے کے لئے سواستہ ویبھاگ کی ٹیموں کو کافی مشاکت کرنی پڑ رہی ہے مٹھے پور گاہ میں ویرود کے بعد گراغسر گاہ میں پہنچی ٹیم کو بھی ویرود کا سامنا کرنا پڑا دراصل ٹیم چکٹسک جیلا سیویل سرزن ڈاکٹر بیر سنگھ سہرہوات ڈی آئی او ڈاکٹر یوگیش ملک بیویش سواستہ سنگھٹن کے چیگت سر ڈاکٹر نکیب کی اوگوائی میں گام کے سکول میں پہنچی وہاں پر ٹیم کی طرف سے گام کے لوگوں کو ٹیکہ کرن کے بارے میں سمجھائے گیا جس پر گام کے لوگوں نے ٹیکہ کرن کرانے کو ہر ہی جھنڈی دے دی ویبھاگ کی طرف سے ٹیم نے لگ بھگ دو سو بچوں کو ٹیکے بھی لگا دیے لیکن اسی بیچ گام کے کچھ لوگوں نے سکول میں آ کر ویبھاگ کی مہیم کو جھٹکا دے دیا بتایا گیا ہے کہ گرامینوں نے ٹیکہ کرن کا ویروت شروع کر دیا کچھ بھی بھاوق اپنے بچوں کو لے کر سکول سے چلے گئے بلکہ سواستہ ویبھاگ کی ٹین کے ساتھ اُلٹا سیدھا تک بولنے لگے جس سے چکیٹسکو نے پولیس کو بلا لیا لیکن تب تک گام کی لوگ اپنے بچوں کو لے کر جا چکے تھے بتا دے کہ بار بار افاؤں کے کارن ٹیکہ کرن اپھیان میں آ رہی دکتوں سے اسواستہ ویبھاگ کی ٹین میں پریشان ہے مہی گام کی مسجد کے مولوی نے بھی لوگوں کو چاگ رکھو کر ٹیکہ کرن میں روچی دکھانے اور اپاؤں پر دھیان نہ دینے کی بات کہی اور جس دوران گرامین ڈاکٹروں سے بات کر رہے تھے تب بھی مولوی نے پورا سیوک کیا تھا لیکن انپڑتا کے کارن سمجھ میں نہیں آئی میرا نام حافظ جمیل حافظ جو آج سکول میں روبیلا کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں تو لوگوں میں کچھ افوائے پھیلی ہیں تو کیا ماننا ہے یہ ساری افوائے گلت ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں یہ اچھی چیزیں جو ٹیکہ لگ رہے ہیں بچوں کی آگے کی لائف کی فکر رہے جا سکتے ہیں کہ کوئی بیماری نہ ہو اور بچوں کی اچھی جندگی جی ہے اس کے لئے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں تو اب دیکھا گیا آپ کے جو براکسر کے سکول ہے اس میں سے بھی جو ابھی باب آکے ہیں وہ بچوں کو لے کر کے نکل رہے ہیں سکول سے اور کئی بار یہاں پر کلے بھی ہونے کی سمباب نہ بنی ہوئی ہے ہم ان کو سمجھا بھی رہے ہیں اور ان کو ڈیل بھی کر رہے ہیں اور خدا کی سکول میں ہم ٹیکے بچوں کے لگوا بھی رہے ہیں اور جیسے میرا اٹھ نو بچے تو میں نے بھی سب کے اپنے بچوں کے ٹیکہ لگوایا ہے پہلے ہم نے پوری بات کو سمجھائی ایک ہفتہ تر ایش ڈی ایم صاحب آئے ڈی سی صاحب آئے سی ایم او صاحب آئے سب سے پہلے پوری بات سمجھی ہے انہوں نے پورے ہمیں سیوہسن اس کا دیا ہے کہ صحیح چیز ہے اس کے بعد میں ہم اس پہ گری ہوئے ہیں اور ٹیکہ لگوا رہے ہیں سب بچوں تو ابھی لوگ کچھ لوگ نہیں اس طرح سے لگوا رہے ہیں یہ جو نہیں لگوا رہے ہیں تو یہ تو بچوں کا نقصان کر رہے ہیں سیدھی بات ہے کہ کوئی بھی سرکار اس کین چلاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو یہ اکھو چل رہے ہیں کہ اس سے تو نصبندی ہو رہی ہے اور اس سے تو بچوں کا نقصان ہو رہا ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا کوئی آج تک دنیا میں انجیکشن ہی نہیں بنا کہ جو انجیکشن سے بچے بند ہو جاتے ہوں ورنہ تو ہر یو ایک تھی جو آپریشن کرا رہا ہے اتنا خرچ کر رہا ہے وہ ایک انجیکشن لگوا تا کافی ہو جاتے ہیں ڈی آئیو ڈاکٹر یوگیش ملک نے بتایا کہ قریب دو سو بچوں کو ٹی کے لگے ہیں جو لوگ افاہ پہلا رہے ہیں کہ ٹی کا کرن گلت ہے یہ لوگوں کی پڑی بھول ہے اور شیطر کے گرامینوں سے ٹی کے لگوانے کی بات کہی ہے کچھ لوگ آ کر گاؤں میں ماہول کو خراب کر رہے ہیں جس کارن بیچ میں ہی ٹی کا کرنہ بھیان کو روکنا پڑا لوگ افاہ پر دھیان نہ دیں ہم نے قرآکسر کے سکول میں ٹی کا کرنہ بھیان چلایا ہے جس کے لئے ہم نے پہلے میٹنگ کی تھی امام اور موجی جتے ہیں موجی جاتمی ہیں ہم کے سب کی سہمتی کے بعد اس کو ہم نے ٹی کا کرنہ شروع کیا جس میں آج ہم نے قریب 25% بچوں کو ٹی کا کرنہ کیا ہے اور 27% بچوں کو ٹی کا کرنہ اس کو ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں تو سر ایک کیا نوبت آئے گی جو پھلے سے ہم پہ بلانے پڑی ہے پہلے گاؤں کے کچھ سرارتی تطوہوں نے یہاں پہ آکے مریشتہ کے ساتھ دکمیجی کرنی چاہیے جبکہ ہم نے ٹی کا سکری سہمتی کے بعد ہی لگوانے شروع کیا ہے تو کیا کہہ رہے تھے جو سرارتی تطوہ ہی ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹی کا لگوانے سے منا کر رہے تھے اور جو جال اور جو پیالا تھا ہم نے اس کو منا کر کیا کہ ہم آپ کے بچوں کو ٹی کا نہیں لگائیں چاہ سندے بتایا انہوں نے ٹی کا لگوانے پلول سے سکھ دے تیواتیا کی ریپورٹ ہر نیوز ہریانہ